سیدہ یہاں پر ایک سوال پھر آتا ہے کہ جو قربانی کی دعا کا آپ نے ذکر کیا یہ قربانی کی دعا قربانی سے پہلے پڑھی جائے یا قربانی کے بعد پڑھی جائے اور ایسا کوئی کیس آجائے کہ ہم پڑھنے ہی بھول گا ہے اب یاد آرہا ہے جب خال والا اتارنے کا وقت آگیا یاد آرہا ہے قربانی کی دعا ہی نہیں پڑھی میں نے تو تو پھر کیا حکم ہے دیکھیں قربانی سے ایک تو دعا پہلے پڑھنے کی ہے اور ایک دعا وہ ہے جو قربانی کے بعد پڑھی جاتی ہے دعا کیا بسیقلی وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی نیاز پیش کرنی ہے پہلے والی دعا اللہ انہی وجہ دعا چیئے اللہ فتر السماواتی الہ آخر یہ پوری دعا جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پر اس کا اختتام ہوتا ہے اللہم لکا و منکا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر انسان اس کو زبا کرتے جانے ایک وہ بات میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام و من حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میری جانب سے اس کو قبول فرما جیسا کہ تُو نے حضرت ابراہیم اور اپنے حبیب علیہ السلام کی جانب سے اس کو قبول فرمایا تھا اچھا اس میں جو بسم اللہ ہے بسم اللہ شریف پڑھنا چونکہ لازم ہے بسم اللہ یہ اللہ اکبر کہہ کر ہی انسان اس کو زبا کرے یہ اگر بھولے سے انسان کرے گیا تو چلیں ایک مسلمان ہے مسلمان ظاہرے کے جانبوچ کر کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا اگر وہ بھولے سے رہ گیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر جانبوچ کے قصدن اس نے چھوڑا ہے بسم اللہ پڑھنا تو پھر جانور اس کا حلال نہیں ہوگا اچھا یہاں آپ نے فرمایا مطلب اگر غلطی سے وہ بھول جاتا ہے تو حلال ہو جائے گا بھول کے اگر اس سے ایسا ہو گیا بھول کے دعا پڑھنا اور اس نے جانور کو زبا کر دیا تو جانور حلال ہو جائے گا لیکن اگر اس نے جانبوچ کر چھوڑا ہے یا کوئی ایسی صورت ہے کہ مثال کے طور پر وہ جانور کو زبا کرنے لگا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گھر کا بڑا ہے وہ بھی آ کر چھوڑی پر ہاتھ رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ بھی ہاتھ رکھ دیں تو جتنے لوگ اس چھوڑی پر ہاتھ رکھیں گے سب کو بسم اللہ کہنا جو ہے وہ لازم ہوگا سب بسم اللہ اللہ برکہ ہیں کسی ایک نے بھی خزن چھوڑ دیا تو جانور حلال نہیں ہوگا